بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آپ سب کیسے ہیں امیدیں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئیوں مرونڈے کی ریسپی جو یقینہ آپ لوگوں نے جو ضرور کھائی ہوگی بچپن میں تھیلے والوں سے لے کے یا بسوں میں بھی جو بکتی ہے بہت ایزی سی ریسپی ہے اس کو ہم بنائیں گے سیف اور سیف دو چیزوں کے ساتھ آپ اس کو گھر میں بنائیں اور جیسے کہ بھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو تقریباً بچے بڑے تقریباً سب خوش ہوگے کھائیں گے تو بہت زبدست سی ریسپی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم نے یہ لیے ایک پاو مور مورے آرام سے مل جاتے ہیں نورملی مارکٹوں میں یہ اور گھڑ ہم نے لیے ایک پاو ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے ہم نے جو ہے اس گھڑ کو اچھا سا میلٹ کر لینا ہے اور بہت ایزی سی ریسپی ہے اور بازار سے کہیں گناہ اچھا آپ اس کو گھر میں بنائیں اور جو ہے آپ کا جب بھی کھانے کا مونڈ اور میٹھا کچھ تو آپ اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں اور اتنے زبدست یہ بنتے ہیں کہ بچے بڑے تقریباً سب خوش ہوگے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے گھڑ اس میں ڈال دیا اور گھڑ دے کے تھوڑا سا میلٹ ہونا شروع ہو گیا تھا اچھا ہے اس کو میں نے توڑ جیسے ہی میلٹ ہونا شروع ہے تو میں نے چمچ سے اس کو توڑ لیا تھا آرام سے یہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہو تو جو ہے پورا توڑ کے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں ابھی اس میں پانی وائنی بلکل بھی کچھ بھی ہم نے نہیں ایٹ کرا تو یہ دیکھیں یہ اچھا سا گھڑ جو ہے میلٹ ہو چکا ہے لیکن اب اس میں تھوڑی سی ہمیں گھٹلیاں نظر آ رہی ہیں اس کو بھی ہم نے اس کو اچھا سا میلٹ کرنا ہے اور اتنے زبدست یہ جو ہے مرونڈے بہت سے لوگ اس کو جو ہے مرمرے کے چکی بھی کہتے ہیں تو بہت زبدست سے یہ گھر میں بنتے اور جیسے کہ بھی سردیاں ہیں سردیوں میں آپ بنا کے رکھیں اتنے زبدست سی ریسی پی ہے یہ تو یہ دیکھیں ابھی ہم نے تھوڑی سی پیالی میں ہم نے پانی لیا تھا اس میں یہ تھوڑا سا ہم نے ڈال کے دیکھا تھا تو بلکل یہ سمٹ سا جائے گا ایک طرف بالسی بن جائے گی تو جب اوکے ہوگا ابھی یہ جو ہے بلکل بھی اس طرح نہیں ہو رہا تو اس کو ابھی ہم نے اور تھوڑی دیر پکانے اچھا سا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے دیر ہم نے اس کو پکا لیا اس کو دوبارہ چیک کر لیا دینا کہ ایک پیالی ہم نے پانی لیا تھا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ ڈال کے دیکھا ہے تو یہ جو سمٹنے لگے گا بلکل اچھی سی بول سی بننے لگے گی تو جو گھر ہمیں جتنا چاہیے وہ اتنا جو ہے اکی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ آرام سے ہم جو ہے سارا یہ سمٹ رہا ہے تو بس گھر جو ہے بلکل جو ہے اکی ہو چکا ہے اب اس میں ہم شامل کر دیتے ہیں مور مورے اور چولا ہم کر دیتے ہیں بند اور گرم گرم میں ہم نے یہ فوراں فوراں کام کرنا ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے ڈالنا ہے ہم نے وہ ملاتی جانے ہیں ایک ساتھ پورے ہم نہیں ڈالیں گے تو ابھی ہم نے تھوڑے ڈالیں پہلے ہم تھوڑے ڈال کے ملائیں پھر دوسرے ہم نے جو ہے دوبارہ ہم نے تھوڑے سے ڈالیں اس طرح ڈال کے ہم نے تین قسطوں میں جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اور جلدی جلدی ملایا ہے گرم گرم میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں سب ہم نے ڈال دیا اب اچھا سا ہم اس کو ملا لیتے ہیں اچھا جس برطن میں ہم نے اس کو نکالنا ہے اس برطن کو اب پہلے سے آئل یا گھی سے گریس کر لی جائے گا تو کیونکہ جو ہے اتنا ٹائم نہیں ہوتا یہ گرم گرم بس یہ ملانے کے بعد ہم نے اس کو جمانا ہوتا ہے تو بس یہ مرمورے ہم نے جو گھر میں اچھا سا ملا لیا ہے بس تو ہم اس کو لیاتے ہیں جس برطن میں ہم نے آئل پہلے سے گریس کر کے رکھا ہے اس برطن میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور جلدی جلدی جو ہے گرم گرم میں ہم نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ہم نے سارے اس میں ڈال دی ہے اور چھوٹی سی ایک پلیٹ لے گی میں نے اس پہل کا سا اس پہ بھی پیچھے سے میں نے وہ لگا لیا تھا اس پہ آئل آئل لگا کے اس کو بھی ہم نے جو اس طرح چھوٹی سی پلیٹ سے اس طرح ہم نے پھیلا لیتے ہیں آرام سے اس کو اپنے برطن میں اور پھیلانے کے بعد ہی فورا ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کیونکہ ورنہ یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ کٹ پھر نہیں ہوگا بہت مشکل ہو جائے گی تو ہم نے اس کو گرم گرم میں ہم نے یہ کام کرنا ہے اب یہ ہم نے کٹ کر کے اس کو تقریبا روم ٹیمپریچر پر پانچ منٹ کے لیے چھوڑیں گے پانچ منٹ میں ہی یہ جو اچھا سا جو ہے ڈرائ ہو جائے گا تو دیکھیں اس طرح ہم نے یہ کٹ لگا لیے ہیں اور یہ ہماری جو ہے مرونڈے بہت زبادست سے تیار ہو گئے ہیں تو بس دیکھیں یہ تھنڈا ہو چکا ہے پانچ منٹ مشکل سے ہوا ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے زبادست سے ہی مرونڈے ہماری ریڈی ہوا جو ہم نے کٹ لگا لیے تھے تو دیکھیں آرام سے یہ جو ہے اس طرح کے بند گئے ہیں اسی طرح ہم سارے نکال لیتے ہیں اور دیکھیں جتنے دکھنے میں مزید آ رہے ہیں اس سے زیادہ جو ہے یہ کھانی میں مزید آ رہے ہیں تو یہ ریڈی ہو چکے آرام سے دیکھیں اور آرام سے نکل لیں کوئی مشکل نہیں اس لئے ہم نے پہلے سے جو ہے آئل سے گریز کر لیا تھا برطن کو تو آرام سے یہ نکل گیا اور آرام سے اس طرح پیسز الگ الگ ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ ہی میرے چینل پر نئے تو میرے چینل کو لائک کریں شوئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی مرونڈے کی ریسیپی آپ لوگوں کو کیسے لگے ریسیپی اچھی لگی تو لائک کرنا نہیں بولیے گا دیکھیں صرف اور صرف دو چیزوں کے ساتھ ہم نے یہ بنایا بہت ہی مزیدار سے مرونڈے اور زبدسی ریسیپی ہے تو یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں سارے تو اس کو ہم رکھتے ہیں پریڈ میں ہم دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ریڈی ہو گئے اور دیکھیں کوئی ٹائم نہیں لگا کوئی مشکل نہیں ہے کتنی جلدی جھڑپٹ سے یہ ریڈی ہوئے آپ اس کو بنا کے رکھیں اور آپ کا جب میٹھا کھانے کا مرونڈ آپ نکالیں اور کھالیں بچے بڑے تقریباً سب خوش ہو کے کھاتے ہیں یقین ہے نا آج یاد آگیا ہوگا آپ لوگا آپ اپنا بچپن کیونکہ بچپن میں آپ نے ضرور یہ کھائے ہوں گے دیکھیں میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتی ہوں کل پھر آزی رہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ